موسیقی السلام علیکم آج کی میری ریسپی ہے کیما کشنار مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اس کے لئے جو میں نے انگریڈینٹس یوز کیے ہیں پہلے میں وہ بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو اس کے لئے میں نے یوز کیا ہے نمک خصبے چائی کا لال مرچ ایک چائی کا چمچ پسا زکا دنیا دو چائی کا چمچ پسی جائفل جواتری آدھا چائی کا چمچ ایک بڑی الائچی زیرہ ایک چائی کا چمچ پسا لہسن ادرک ایک کھانے کا چمچ بھر کر پسا گرم مسالہ آدھا چائی کا چمچ حلدی آدھا چائی کا چمچ پانچ چمارٹر بڑے سائز کے ہوئے پیاس درمیانے سائز کے میں نے آدھا کلو کشنار لی اس کی کلیوں کو تہنیوں سے توڑ لیا تھا اور تہنیوں سے توڑنے کے بعد کشنار کو اچھی طرح دھو لیا تھا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کی سبزی کیسے بنائی تھی میں نے اس کی کلیوں کو ایسے تہنیوں سے توڑ لیا تھا اور پھر تہنیوں سے توڑنے کے کپ آئل ڈالوں گی اور اس میں پیاس ڈال کر گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کروں گی پیاس گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب میں اس میں زیرہ شامل کر دوں گی میں نے آدھا کلو گائے کا کیمہ لے کر اسے اچھی طرح دھو لیا تھا آپ بکرے یا چکن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں کیمہ شامل کر کے اسے آئل میں فرائے کروں گی اور ساتھ مسالے بھی شامل کرتی جاؤں گی ایک یا دو منٹ فرائے کرنے کے بعد میں اس میں پسا سوکا دھنیا اور حلدی شامل کر دوں گی انہیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں نمک شامل کر دوں گی اب میں پسی جائفل جبتری اور بڑی لائچی بھی آئیٹ کر دوں گی اب میں پسہ لہسر اندرک شامل کر کے اچھی طرح کیمہ کو بھون لوں گی میں نے اچھی طرح کیمہ کو بھون لیا ہے اب میں اس میں چاپ کیے ہوئے ٹوماٹر شامل کر دوں گی ٹوماٹر شامل کرنے کے بعد میں اس میں ایک کپ دہی آئیٹ کر دوں گی اور دہی کو کیمہ میں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں اس میں لال مرچ بھی آئیٹ کر دوں گی دو ہری مرچیں ڈال کر کیمہ کو درمیانی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ کیمہ گل جائے اور کیمہ کا سارا پانی بھی خوشک ہو جائے جب تک کیمہ گلتا ہے اتنی دیر میں میں کشنار کو پانی میں ایک منٹ اوبالوں گی تاکہ اس کی کرواہر ختم ہو جائے کشنار کو ابلتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے اب میں کشنار کا سارا پانی پھینک دوں گی اس سے اس کی کرواہر بھی ختم ہو جائے گی کیمہ گلت چکا ہے اب میں اسے مزید تھوڑی دیر بھون لوں گی کیمہ بھوننے کے بعد میں اس میں کشنار ریٹ کر دوں گی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں کشنار کو بلکل ہلکی آنچ پر اس وقت تک پکاؤں گی جب تک کشنار اچھی طرح کل نہ جائے کشنار اچھی طرح کل چکی ہے اب میں اس میں پسا گرم مسالہ شامل کر دوں گی اب میں کٹا ہوا ہرا دھنیا اور کڑی ہری مرچیں بھی شامل کر دوں گی کشنار پک کر تیار ہے اب میں اسے سرف کر کے دکھاؤں گی کشنار پک کر تیار ہو چکی ہے یہ اس کی فائنل لک ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں سوشل میڈیا پر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کے لیے ملیں میری ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ پھر سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ